پیاری بات ہانت صاحب سے بات کر لیں تو وہی چیز کا جواب دے سکتا ہے میں میں عمران حاند سمیت ہے کہ آپ کی تمام پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر مقدمات آرد ہیں اس سوالے سے کیا آئے روز آپ مصرف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وزیراعلا کے پی کے سمیت جتنی بھی آپ کی پارٹی لیٹرشپ ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں اگر ہم تو عمران خان کے لیے پیش ہوں ہیں فرمدان خان کے لئے کھڑا ہے اس کی فیملی ہے آپ پیچھے پارٹی کے جب سوال پچھو گے تو وہ پھر آپ پارٹی کے لوگوں سے پیچھے گے جب جہاں تک مدان خان کا طالب ہے وہ بھی بڑے قائم ہے وہ کسی خورت کے لئے کھڑے ہیں کسی مقصد کے لئے بھیکر ہیں نہیں تو ان کو تو کئی دفعہ یہ مطالبہ جا جا رہا ہے کہ آپ جیل سے نکلائیں تو کیسز ختم ہو جائیں گے جیل سے نکلائیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ڈیل اس کے سن کی تو وہ بلکل پیار نہیں کرنے کے لئے وہ کہتا ہے آئین اور قانون کی بالا درسی اس کے لئے وہ کھڑیں اور آج ہم سب کو سمجھ آ رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے ہمیں یہ سبب سکھایا تیس سال سے دیکھیں گے کیا ہمیں کیا ہوتا ہے جب قانون جب ہمیں تحفظ بھی ملے گا قانون سے تو ہم سب بڑی مشکلات میں آگے چل کے ہماری اور ہماری ا individیں سالے نسلیں تو اضغط لائیں اور آگے جہاں تک عقابستان کے اپنے کیسز کا نقل پر یک بھائی وہ انہوں نے تاہب میں اپنا سامنا کروں گاً وہ سامنا کر رہے ہیں کیسز پر کچھ نہیں ہے اور یہ سب کو بتا تھا کہ کیسز کو کچھی نہیں ہے وہ ایکے کر کے چپن ہو جائیں گے اور وہ کتنے دے بچارے جھیجے ترس کر سنبھال کے بیٹھیں گے میں کہتونک ایک لاش ہے مردہ لاش ہے کیسے اگر کسی اور کا کوئی اراد ہے اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے نا وہ انسانوں کے پلان سے پڑھا ہے ہم اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اسی کی بجا سے ہم مضبوط ہیں اور کھڑے رہے ہیں تو امران خان کے پیچھے کھڑے رہے ہیں